اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام میں ہوں زید پٹیل اور آج پھر میرے ساتھ ہے ہم آج انشاءاللہ ہمارے ایمان سیریز میں دیکھنے والے ہیں پھر ایک بار ٹوپک ہے ہمارا اور جنت کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی چیزیں پچھلی بار سیکھی تھی آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ کیا کیا سیکھے تھے چلو ون ون پوائنٹ سب لوگ بتاؤ آپ بتائیں گے کچھ پہلے بتاؤ کیا سیکھے تھے جنت بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے دنیا سے بھی اچھی ہے کس سے اچھی دنیا سے بھی اچھی دنیا سے کتنی اچھی بہت 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 اور ایک حدیث ہے کہ چابوک رکھنے کی جگہ سے بھی اگر پوری دنیا کی چیزیں ملا دیں گے تو اس سے بھی بہت اچھی ہے جنگت وہ ایک چابوک رکھنے کی جگہ بھی پوری دنیا سے پوری آپ کی گلی نہیں پوری آپ کی شہر نہیں پوری آپ کی کنٹری نہیں پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہت اچھی وہ چوٹی سی جگہ ہے جنگت اور کیا سیکھا آپ نے اور جنگت اتنی اچھی ہے نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانوں نے سنا ہے نہ دلوں نے سوچا ہے یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے تو یہ دیکھنے کے بعد یاد کرنے کے بعد چلو ابھی آگے بڑیں میرے بچوں جنگت کے بارے میں ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ بہت بڑی ہے یہ بھی سیکھ لیا کہ بہت اچھی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں وہاں کتنا رہنے مل سکتا ہے اگر ہم نیک کام کر کے وہاں پہنچ جائیں تو کتنا وہاں رہنے ملے گا کتنی زندگی ہے وہی تو بات ہے تو میں آپ کو بہت تیاری سی حدیث بتانا چاہتا ہوں یہ حدیث صحیح بخاری میں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا فیصلہ کونسا فیصلہ جنت میں جائے گا جنت اور جہنم کا فیصلہ جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت چلے جائیں گے جہنمی جہنم چلے جائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ موت کو لایا جائے گا اور زباہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے اہل جنت اب کوئی موت نہیں آنے والی اے جہنم والے لوگ اب کوئی موت نہیں آنے والی جب وہ لوگ یہ بات سنیں گے جب جنتی بات سنیں گے کہ ابھی کوئی موت نہیں آنے والی تو جنتیوں کو اور زیادہ خوشی ہو جائے گی اور جب جہنمی بات سنیں گے تو انہیں اور زیادہ گم ہو جائے گا تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں مان لو مثال کی طور پر کوئی شخص پر کوئی تکلیف دنیا میں آئے دنیا میں جو تکلیف آتی ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے مثال کے طور پر کوئی شخص کے اوپر بہت سارا اگر بلڈنگ گر گئی تو تکلیف ہو رہی ہو رہی ہے لیکن کتنی دنے تک ہوگی جب تک موت نہ ہو جائے جب مر جائے گا ایک انسان تو دنیا سے گیا اب وہ اس کے عامال جیسے ہیں ویسا اس کے ساتھ ہوگا اچھا کی ہے تو اچھا ملے گا برا کی ہے تو برا ملے گا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو خوشیاں بھی ہوتی ہیں نا تھوڑی سی ہوتی ہیں خوشی جہاں پر ہوتی ہے وہاں ساتھ میں تھوڑا گم بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ بہت زیادہ کھانا کھالو کھانا کھالی ہے بہت زیادہ تو پھر کیا ہوگا چمک پین ہوگا اچھا کھانا کھانا ہے آپ کو بہت اچھا کھانا کھانا ہے تو اس کے لئے خرچہ کرنا پڑے گا آپ کی جیب کھالی ہو رہی ہے تو وہ تھوڑا گم بھی ہو رہا ہے تو دنیا میں کیا ہوتا ہے نا خوشیاں فائنل نہیں ہوتی خوشیاں کیسی ہوتی ہیں تیمپراری ہوتی ہیں جیسے اس کے پیچھے جاتے جاتے ہیں تو خوشیاں اور آگے بھگتی ہیں اور فائنل ہمیشہ ہمیشہ کوئی خوشی میں رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے خوشی آتی ہے جاتی ہے آتی ہے جاتی ہے خوشی صرف اس لیے آتی ہے تاکہ ہمیں معلوم پڑے خوشی کسے کہتے ہیں تاکہ ہم اصل خوشی جو کہاں ہیں جنت میں اسے حاصل کر نہیں کوشش کر رہے انشاءاللہ تو ہم نے ایک چیز دیکھا کہ جنت میں جنتی ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ رہیں گے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا قالدین افیہ ابدا وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں کہاں کھانے کا مجھے گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دیکھو آپ کو پتا ہے یہاں ری ñڈ کا بھی آتا ہے رنٹ کا بھی آتا ہے لیس عگریمنٹ تو کتنے مہینے کو آتا ہے م vanish ud малونے آپ کو نہیں کتنے مہینے کا آتا ہے گیارا مہینے کا آتا ہے یہاں پر جو سستم ہے لیگلی تو گیارا گیارا مہینے کے ڈرگیمنٹ لوگ بناتے ہیں تو ایسا نہیں ہال ہے جنت میں کہ آپ کی گیارہ مہینے ہو گیا اب باہر نکلو ایسا ہوگا تھوڑے دن کے لئے رہے اب باہر نکلو ایسا ہوگا نہیں ہوگا جنت میں جب وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بہت امپورٹن بات ہے کہ ہمیں وہاں سے محروم نہیں کیا جائے گا وہاں پر جس ابھی دل وہاں لگیا ہے چاہ رہے ہیں وہاں رہے ہیں وہاں سے باہر نکلو تم لوگ ایسا ہونے والا ہے نہیں نہیں ہونے والا یہ بات یاد رہے گی آپ کو تو ہم نے فرس چیز کیا دیکھیں جنت بہت اچھی جگہ ہے دوسری جگہ ہم نے کیا دیکھا ہے دوسرا پاکنٹ کی جنت بہت بہت بڑی جگہ ہے تیسری چیز ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں ہمیشہ رہنے ملے گا جو لوگ وہاں جائیں گے انشاءاللہ یاد رہے گا یاد رہے گا کیونکہ شیطان آپ کو کہے گا سنو میری بات سنو کلسم کلسم سنو خدا سنو سفیان میری بات سنو یوسف شیطان بول رہا ہے بات سنو میری تو شیطان کی بات سنیں گے تو وہ ہمیں فیل کر دے گا آپ کو بلتناستے کی طرف بلائے گا اچھا شیطان کی آواز کیسے سنائے دے گی وہ دل میں کیسے معلوم پڑے گا وہ سوسہ کرتا ہے تو کوئی خیال دل میں آیا وہ شیطان کی طرف سے کیسے معلوم پڑے گا نہیں معلوم کیسے معلوم آپ کے دل میں خیال آیا اللہ دی یوسفی صدور انناس وہ جو انسان کے سینے میں وصوصہ دالتا ہے تو وہ خیال جو آیا وہ شیطان کی طرف سے کیسے معلوم پڑے گا اگر ہم لوگ کے دماغ میں کچھ برا خیال آ رہے ہیں اگر ہم لوگ کے دماغ میں کچھ برا خیال آ رہے ہیں تو وہ شیطان کے طرف سے ہیں وہ شیطان کے طرف سے اگر ہمارے دماغ میں کچھ برا خیال آ رہے ہیں تو ہم لوگ صحیح جواب دے رہے ہیں mashallah very good چاہتے ہیں براہی براہ ہوا سلام جشان تو ہرتے听 سلام تو ہرتے آدم اور ہتاس تطلب آپ کا چاہتے ہوئے کہ اس میں تو رہتے ہیں چیز آپ کو ح scene alguém LED بری بات گفت بری بات گفت کیا چیز بری ہے کیا چیز اچھی ہے قرآن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس لئے آپ بچے جتنا اپنا علم بڑھائیں گے جتنا آپ سیکھیں گے اسلام سیکھیں گے قرآن سیکھیں گے حدیث سیکھیں گے اتنا آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا چیز بری ہے کیا چیز اچھی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کونسا خیال شیطان کی طرف سے کونسا اللہ کے طرف سے تو یہ بات کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ تو ہم نے کہا تین باتیں دیکھی اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں چوتھی بات جنت کے بارے میں اور وہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد وہاں پر بہت اچھی چیزیں ہیں بہت خوبصورت جنت ہے اس کے بارے میں بہت سارے بیانات ہیں بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کی حدیثیں جس کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہاں پر بھاگات ہیں نہریں ہیں کیا ہے وہ سب بہت کچھ ہے لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اور رکھی ہے وہ یہ کہا ہے قرآن میں سورہ قعف میں سورہ نمبر پچاس آیت نمبر پہتیس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں وہ ملے گا جو چیز وہ خود چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں نا وہ وہ ملے گا ولدین مزید اور اللہ کی طرف سے اور بھی ملے گا اللہ کی طرف سے اور بھی ملے گا مطلب آپ جو چاہوں گے ملے گا آپ کیا چاہتے ہیں کچھ چاہیے آپ کو دنیا میں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں آپ کو اچھے چاہتے ہیں چاہتے ہیں مثال کے طور پر صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے چاہتے ہیں 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 کیا ہے؟ چہر لگتا ہے تین اور سال میں پیدا ہے لیکن ہے تین اور سال میں پیدا مگذاروں پیداں لیکن کب ہتا ہے تو معجب کر سکتے ہیں کہ نے گذارک کیا ہے گذارک کیا گا گذارگ کیا ہے امید آنے کیا ہے ایک ہے کہ پڑک جھپکتا ہے گذارگ کیا گذارگ کیا اور پہاڑ جتنی بڑی ہو جائے گی جس میں گذارگ کیا گا اللہ تعالیٰ کہے گا کوئی چیز تمہارے دل کو نہیں بھرتی مطلب انسان کو چھئیے نا یہ چھئیے پھر یہ چھئیے یہ مل گیا تو نہیں وہ چھئیے وہ مل گیا نہیں مجھے وہ بھی چھئیے تو انسان وہاں جنت میں مانتا جائے گا کیونکہ اب امتحان تو ختم ہو گیا ہے اب تو رزول کا ٹائم ہے اگزام کہاں ہے دنیا میں اگزام کہاں ہے دنیا میں جنت میں کیا ہے رزول جو لوگ جنت پہنچ جائے وہ ان کا رزول ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنْفُسُقُمْ وہاں پر تمہیں ملے گا جو تمہارا نفس جو تمہارا دل چاہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور تمہیں وہاں ملے گا جو چیز تم مانگوں گے جو مانگوں گے ملے گا جو دل چاہے گا وہ ملے گا تو یہ بہت بڑی چیز ہے ایک تو پہلے سے ہی بہت سارا انتظام ہے پہلے سے ہی بہت سارا اچھی اچھی چیزیں ہیں اس کے بعد اور کیا ہے کہ جو تم مانگوں میں تمہیں ملے گا یعنی کوئی چیز آپ نے سوچا تھا مجھے یہ چاہیے وہ ملے گا تو میرے پیارے بچوں وہ جگہ پہنچ جاؤ بس انشاءاللہ بس پہنچ جاؤ اب یہاں اگلا سوال یہ اٹھتا ہے چار چیزیں تو ہم نے دیکھ لئے نمبر ون جنت بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت ہی اچھی جگہ ہے نمبر دو بہت بڑی جگہ ہے نمبر تین وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے ملے گا نمبر چار وہاں جو دل چاہے گا وہ سب کچھ ملے گا انشاءاللہ یہاں دکھیں گے آپ پانچوی چیز اب کوئی ایک انسان کبھی کبھی دنیا میں ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا محل ہے کسی کے پاس بہت اچھا گھر ہے لیکن وہ اندر بیمار ہے اب اچھا سا گھر ہے لیکن آدمی بیمار ہے تو وہ گھر سے کیا کرے گا اس کو ڈاکٹر آکے دوا پلا رہے ہیں اس کے ڈرپ دے رہے ہیں اب کوئی بہت بیمار سے انسان ہے بہت اچھے سے گھر میں تو وہ زیادہ خوش ہے یا ایک سہتی آفتہ سہت مند شخص ہے بلی چھوٹے سے گھر میں ہے وہ زیادہ خوش ہے جو چھوٹے سے گھر میں لیکن سہت ہے وہ خوش ہے بڑا گھر ہے لیکن بیمار ہے وہ زیادہ خوش ہے کیا نہیں تو یہاں سوال یہ ہے کہ جنت بڑی جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے وہاں ہمیشہ رہنے ملے گا لیکن ہم کیسے ہوں گے وہاں پر ہم کیسے ہوں گے وہاں پر تو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حدیث صحیح بخاری کی اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا گروپ جو جنت میں داخل ہوگا سب سے پہلے لوگ جو جنت میں داخل ہوگی ان کا چہرہ ایسا ہوگا جیسے چودوی کا چاند جیسے جو فل مون ہوتا ہے خوبصورت کبھی دیکھا ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ لوگ اتنے بیوٹفل اور اتنے خوبصورت دیکھیں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرم اللہ دین یلونہم پھر ان کے بعد والے فرس کے بعد والے جو لوگ ہیں ان کا ایسا معاملہ ہے کہ بلکل برائٹ شائننگ سٹار کوئی بہت برائٹ شائننگ سٹار جتا بیوٹفل دیکھتا ہے تو یہ لوگ سب اتنے خوبصورت دیکھیں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لائیبولونا انہیں یورین پشاب وہ نہیں کریں گے مطلب انہیں پشاب نہیں آئے گی ان کی باڈی کیسے ہوگی ان کی باڈی کیسے ہوگی کیونکہ ہم لوگ اگر یورین جب کنسان کرتا ہے جانا پڑتا ہے تو اس کی سمیل کیسے ہوتی ہے گندی ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے تو جنت میں وہ گندگی ہوگی نہیں کیونکہ حدیث میں کیا آرہا ہے لائیبولونا وہ وہاں پشاب نہیں کریں گے انہیں پشاب آئے گی نہیں یعنی ان کی باڈی ایسی ہوگی کہ پشاب نہیں آئے گی وَلَا يَتَغَوَّتُونَ اور نہ انہیں پاکھانا آئے گا ٹرولٹ آئے گی وَلَا يَتْفِلُونَ نہ تھوک آئے گی جو تھوک آتی ہے وہ ٹھیک سپٹ بلگم وغیرہ وہ سب نہیں آئیں گے وَلَا يَمْتَخِتُونَ جو ناک سے جو سیکریشن ہے مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری گندگی سے پاک ہے وہ انسان کتنا آلہ جسم ہے مطلب وہ باڈی جو ہے نا وہ ہماری یہ والی باڈی نہیں ہوگی یہ والی باڈی کیا الگ سسٹم ہے وہ باڈی کا الگ سسٹم ہوگا اللہ تعالی نے ہمیں بنایا اللہ وہ بنانے پر بھی قادر ہے اتنا خوبصورت باڈی جو اللہ تعالی نے بنائی تو وہ اتنی خوبصورت باڈی بنانے پر بھی اللہ تعالی قادر رہتا بنا سکتا ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے نہیں ہے اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امشات ہم زہم ان کی کنگی سونے کی ہوگی ان کی کنگیاں 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 ان کا جو پاسینہ نکلے گا وہ مشک جیسا ہوگا مشک ہوگا مشک معلوم ہے مشک کا اثر ہوتا ہے بہترین ٹاپ کالٹی کا اثر ہوتا ہے بہت اچھی خوش بہتی مشک کی اثر کی تو پسینہ آئے گا تو پسینہ کیا ہوگا مشک ہوگا اللہ ودبرد وَمَجَامِرُهُمُ الْعَلُوَةُ الْعَنْجُوجُ الْعُودُ الْتِيبُ اور جو ان کے اندر کا حصہ ہوگا وہ جو اود کی لکڑی ہوتی بہترین اود کی لکڑی اس سے ہوگا بنا ہوگا مطلب بہت خوبصورت اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے وَاَزْوَاجُهُمْ خُورُ الْعِينُ ان کی جو بیویاں ہوگی وہ خورُ الْعِينُ ہوگی عَلَىٰ خَلْقِ رَجُلِينْ وَاہِدٍ سب کے سب کی جو شکل ہے وہ ایک جیسی ہوگی سب کے سب کی شکل جیسے ایک ٹائپ کے ہوں گے انسان مطلب ایسا نہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے یہ تھوڑے کم ہے یہ تھوڑے ٹال ہے اور پھر فرمایا اَلَىٰ سُورَتِ عَبِهِمْ آدَمَا سِتُونَ ذِرَان فِي سَمَا ایک ذرا یعنی ایک ہاتھ اور ایک ہاتھ یعنی سکسٹی ہینڈ جتنی بڑی ہائٹ ہوگی تو ہائٹ جو ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ شاٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ طول ہوتے ہیں لیکن جنت کے اندر سب ایک ٹائپ کے ہوں گے ایک جیسے ہوں گے سب کی سکسٹی ذرا ہائٹ ہوں گے یعنی کیوبیٹ بولتے ہیں اس کو انگلیش میں تقریباً اٹھرہ سے اکیس انچ کے برابر ایک ذرا ہوتا ہے ایسے سکسٹی ذرا حدیث ہے محمد ابن چبل رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی عمر تیس یا تہتیس سال کے برابر ہوگی کیا آپ کو پتا ہے جنت کے اندر سارے جو ایک فیملی ممبرز ہیں جو ایک فیملی کے ہیں ان کو ایک ساتھ میں ملائے جائے گا جنت پہنچ گئے آپ کی اببہ آپ کی امی وہ بھی جنت پہنچ گئے تو آپ ساتھ میں ملائیں گے ساتھ میں رہیں گے اب اس کے تعلق سے میں آیت بتانے والا ہوں اسی طرح آپ کے دادا ہے آپ کے پڑ دادا ہے لیکن سب کی ایج کتنی ہوگی 33 کون بتائے گا 33 تو سب کی ایج 33 یعنی کہ آپ کے اگر بہت بودے سے دادا ہے تو وہ بہت بودے ہوں گے جنت میں جوان رہیں گے وہ کیسے ہوں گے جوان رہیں گے تو سب کی ایک جیسی ایج ہوگی سب کی ایک جیسی ہائٹ ہوگی ایک جیسے باڈی ہوگی تو ہمیں یہ بات ملتی ہے حدیث میں اور سب کی باڈی کیسے ہوں گے اس کے اندر وہ چاروں گندگی جوان نے دیکھا نہ پشاب نہ پاکھانا نہ نہ نیزل سکریشنس نہ ناک سے آنے والی وہ چیزیں یہ چاروں چیزیں نہیں ہوگی ہم نے دیکھا کہ پاک ہوں گے تمام چیزوں سے گندگیوں سے پاک ہوں گے وہ اور یہ اتنا خوبصورت سا جسموں کا جنتیوں کا سب کی ہائی تقریباً سکسٹی زراعہ اور سب کی ایج تیس سے یا تہتی سال وہ ہمیں ملتی ہے اور کیا ہم نے دیکھا کہ ہمارے بردادہ آدم علیہ السلام کے جیسے ہوں گے سب کی سب جیسے ایک ٹائپ کی بانڈی ہوگی آدم علیہ السلام اب میں آپ کو بتانے والا ہوں جنت کی عورتوں کے بارے میں اور آپ سب گرلز کے لیے بہت ہی پیاری چیز ہیں یہ حدیث گور سے سنیئے صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ عِمْرَاتَ مِّنْ نِسَائِ أَهْلِنْ جَنَّ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت اطلاعات الالارگ زمین کی طرف دیکھ لیں اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت زمین کی طرف دیکھ لیں وَلَمَلَا اَتْمَا بَيْنَهُمَا رِيخ آسمان سے لے کے زمین تک پوری کے پوری جگہ روشن ہو جائے گی اور پوری کے پوری جگہ میں خوشبو آ جائے گی مطلب جنت کی عورت اتنی خوبصورت ہوتی ہے جو جنت کی عورت ہوگی وہ اتنی خوبصورت ہوگی اتنی بیوٹفل ہوگی اتنی اچھی ہوگی کہ اگر وہ آسمان سے زمین کی طرف دیکھ لے تو آسمان سے زمین کے بیچ میں پوری کے پوری روشن ہو جائے گی پوری کے پوری جگہ میں خوشبو بھر جائے گی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللہ نَسِیفُهاً اَلَا رُحَسِهاً جو جن� کی عورت ہے اس سر کا جو دوپٹا ہے اس کا ایک حصہ تھائروں میں نے دنیا پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے کیا چیز ایک ہجاب کا ٹکڑا تھوڑا سا ہجاب کا ٹکڑا یہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے اللہ حکر اور یہ جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت کے بارے میں آ رہا ہے اللہ اکبر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کسی کو اکیلا نہیں چھوڑے گا سب لوگوں کے پاس ان کے سپاؤسز ہوں گے مطلب مردوں کے پاس ان کی بیویاں ہوں گی عورتوں کے پاس ان کی شوہر ہوں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث آ رہی ہے یہ جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت کے بارے میں یعنی وہ عورتیں بھی آئی جو خورولین ہیں اور وہ عورتیں بھی آئی جو دنیا کی عورتیں جو دنیا میں رہ کر انتہان اور آزمائش سے گزر کے پاس ہو کر جنت پہنچ گئی تو جو جنت پہنچ گئی اسے اللہ تعالیٰ جو نوازے گا تو اتنا خوبصورت بنائے گا یہ انام ہے یہ کیا ہے انام ہے کیا چیز کا انام ہے وہ عورت نے کیا کیا اچھے کام کیا اچھے کام کیا دنیا میں تو اچھے ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ جیئیں گے تو اتنا خوبصورت سا جسم ملے گا اللہ کی طرف سے یہ انام ہے الحمدللہ یہ کیا ہے ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے تو میرے پیارے بچوں ہم نے آج کچھ باتیں دیکھی ہیں جنت کے بارے میں کیا کیا ہم نے آج سیکھا اب آپ لوگ بتائیے مجھے ریویشن ٹائم جنت بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے اور کیا سیکھا جنت میں ایک عورتوں کی تھوڑی سی ایک ہجاب کے ٹکڑے بہت بہت جو کچھ دنیا میں ہے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے اللہ اپر ہے ہے نا ماشاءاللہ اور کیا سیکھا آپ نے اور جو جنت میں سب سے پہلا گروپ جائے گا اس کی چمک شکلے جیسا چاند پورا چاند دیکھتا ہے چاند فول مون فول مون کے ترہا اس سے بہتر اور اس کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ جائیں گے وہ چمکتے ہوئے سٹار کی طرف سبھاناللہ اور ایک عورت اگر زمین سے آسمان سے زمین تک کونسی عورت جنت کی عورت اگر وہ دیکھ لے تو پورا جگہ روشن ہو جائے گی اور کیا ہو جائے گا وہ بھر جائے گی سبھاناللہ سکسٹی زرا 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 ہر سکسٹی ہنگز اور سب کی سال ہوگی تھٹی سے تھٹی تو تک ہاں تھٹی تک تھٹی تک کریکٹ اور کیا بتا رہے ہیں Jannat بہت بڑی ہے جنہت دیکھا نہیں ہے کسی نے دیکھا نہیں ہے آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے کانوں نے سنا نہیں ہے دلوں نے سوچا نہیں ہے خیال تک نہیں ہے اور بتائے جلدی سے اور کیا سکھا آپ نے Jannat کے بارے میں اور جنہت میں ہم لوگ کی جو فیملی ملا دی جائے گی اور کیا سکھا آپ نے باڈیز کیسی ہوگی سب پاک رہے گا کوئی بھی گندی چیز نہیں آئے گی چار چیزوں کا ذکر ملا ہمیں حدیث میں تو آپ نے ابھی تک دیکھا کہ ایک تو جنت بہت خوبصورت جگہ ہے دوسرا کہ جنت بہت ہی بڑی جگہ ہے چھوٹی سی جگہ نہیں جنت تیسی چیز آپ نے دیکھا جنت میں جو جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں پر رہیں گے چوتھی چیز آپ نے دیکھا کہ جنت کے اندر جو دل چاہے گا کچھ ملے گا اور پانچوی چیز آپ نے دیکھا جنت کے اندر ہماری باڈیز کیسی ہوں گی بہت اچھی ہوگی بہت اچھی ہوگی خوبصورت سی جگہ ہو لیکن آپ کی باڈی اچھی نہیں ہے تو آپ انجوئے نہیں کر سکتے تو خوبصورت سی جگہ ہے اور اللہ تعالی نے بہتری قسم کی باڈیز دی ہے اور یہ باڈیز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مشک ہوگا وہ نورمیلی یہاں پاسینہ جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے باس آتی ہے اسمیل آنے لگتی ہے پاسینہ اسمیل آنے لگتی ہے لیکن وہاں پہ اپوزٹ ہوگا جنت میں اور جو اندر کا حصہ ہوگا وہ لکڑی سے بنا ہوگا ایک دم پیار لکڑی اٹھ کی لکڑی سے بنا ہوگا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت جگہ ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کو وہاں جانا ہے نہیں جانا ہے جانا ہے جانے کے لئے کوشش کریں گے نہیں کریں گے کریں گے انشاءاللہ سیدھے راستے پر تھوڑے دنوں تک رہیں گے کہ جم کے رہیں گے انشاءاللہ جم کے رہیں گے مرنے تک مرنے دم تک ہاں صحیح راستے پر جم کے رہنا استقامت سے رہنا تو جنت آپ کی جنت آپ کی کہاں دیا ہے قرآن میں وعدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا یہ وعدہ ہم سب کے لئے ہے آپ سب پیارے بچوں ارادہ کرو انشاءاللہ آپ سب ان لوگوں میں سے بنائیں گے اللہ سے امید کرتے ہیں اس کے لئے کوشش کرتے ہیں اللہ کی ملت مانگتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے بن جائیں جو جنت جائیں گے اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام قدر حب اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ رات کیا آپ سب سے بہتا� ہو کچھے رات کیا آپ سب سب ile آپ سب الان میں سب لئے آپ جائیں گے میں جائیں گے آپ سب Others کچھے با